لیس بن سعید نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی حبیب نے ان سے ابو الخیر نے اور ان سے حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کی فروج قبعہ حدیعہ میں دی گئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا ریشم مردوں کے لیے حرمت کے حکم سے پہلے اور اسی کو پہنے ہوئے نماز پڑھی پھر آپ نے اسے بڑی تیزی کے ساتھ اتار ڈالا جیسے آپ اس سے ناگباری محسوس کرتے ہوں پھر فرمایا کہ یہ متقیوں کے لیے مناسب نہیں ہے اس روایت کی مطابعت عبداللہ بن یوسف نے کی ان سے لیس نے اور غیر عبداللہ بن یوسف نے کہا فروج حریر صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار آٹھ سو ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کس طرح کا کپڑا پہنے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے لیے کہ قمیس نہ پہنو نہ عمامے نہ پجامے نہ برنس اور نہ موزے البتہ اگر کسی کو چپل نہ ملے تو وہ چمڑے کے موزوں کو ٹکھنے سے نیچی تک کاٹ کر انہیں پہن سکتا ہے اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنو جس میں زافران یا ورس لگایا گیا ہو صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار آٹھ سو تین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بارے میں فرمایا جسے تہبن نہ ملے وہ پاجامہ پہنے اور جسے چپل نہ ملے وہ موزے پہنے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار آٹھ سو چار حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے کھڑے ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کے بعد ہمیں کس چیز کے پہننے کا حکم ہے فرمایا کہ قمیس نہ پہنو نہ پاجامے نہ آمامے نہ برنس اور نہ موزے پہنو البتہ اگر کسی کے پاس چپل نہ ہوں تو وہ چمڑے کے ایسے موزے پہنے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں اور کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جس میں زافران اور ورس لگا ہوا ہو صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار آٹھ سو پانچ سالم نے خبر دی انہیں ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم قمیس نہ پہنے نہ آمامہ پہنے نہ پاجامہ نہ برنس اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنے جس میں زافران اور ورس لگا ہوا ہو اور نہ موزے پہنے البتہ اگر کسی کو چپل نہ ملیں تو موزوں کو ٹخنوں کے نیچے تک کٹ دے پھر پہنے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار آٹھ سو چھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بہت سے مسلمان حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کی تیاریاں کرنے لگے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ٹھہر جاؤ کیونکہ مجھے بھی امید ہے کہ مجھے ہجرت کی اجازت دی جائے گی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارج کیا کہ آپ کو بھی امید ہے میرے ماباپ آپ پر قربان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے خیال سے رک گئے اور اپنی دو اونٹنیوں کو ببول کے پتے کھلا کر چار مہینے تک انہیں خوب پیار کرتے رہے اور وہ نے بیان کیا کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم ایک دن دوپہر کے وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھکے ہوئے تشریف لا رہے ہیں اس وقت عموماً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف نہیں لاتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت کسی وجہ ہی سے تشریف لا سکتے ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان پر پہنچ کر اجازت چاہی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اجازت دے دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور اندر داخل ہوتے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو لوگ تمہارے پاس اس وقت ہیں انہیں اٹھا دو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارز کیا میرے ماباپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب آپ کے گھر ہی کے افراد ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حجرت کی اجازت مل گئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارز کی پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رفاقت کا شرف حاصل رہے گا آپ نے فرمایا کہ ہاں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو ان دو اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن قیمت سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم نے بہت جلدی جلدی سامان سفر تیار کیا اور سفر کا ناشتہ ایک تھیلے میں رکھا اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پٹکے کے ایک ٹکڑے سے تھیلے کے موں کو باندھا اسی وجہ سے انہیں ذاتن نطاق پٹکے والی کہنے لگے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سور نامی پہاڑ کی ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور تین دن تک اسی میں ٹھہرے رہے عبداللہ بن عبی بکر رضی اللہ عنہ رات آپ حضرات کے پاس ہی گزارتے تھے وہ نوجوان ذہین اور سمجھدار تھے صبح تڑکے میں وہاں سے چل دیتے تھے اور صبح ہوتے ہوتے مکہ کے قریش میں پہنچ جاتے تھے جیسے رات میں مکہ ہی میں رہے ہوں مکہ مکرمہ میں جو بات بھی ان حضرات کے خلاف ہوتی اسے محفوظ رکھتے اور جو ہی رات کا اندھیرہ چھا جاتا غار سور میں ان حضرات کے پاس پہنچ کر تمام تفصیلات کی اطلاع دیتے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مولا آمیر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ دودھ دینے والی بکریاں چراتے تھے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو غار سور کی طرف ہاں کلاتے تھے آپ حضرات بکریوں کے دودھ پر رات گزارتے اور صبح کی پوپ ہٹتے ہی آمیر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ان تین راتوں میں انہوں نے ہر رات ایسا ہی کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 5807 امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے ظاہری نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 5808 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر یمن کے نجران کی بنی ہوئی موٹے ہاشیے کی ایک چادر تھی اتنے میں ایک دیہاتی آ گیا اور اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے پر دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا تھا پھر اس نے کہا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال میں سے دیے جانے کا حکم کیجئے جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے اور آپ نے اسے دیے جانے کا حکم فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو نو حضرت صحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت ایک چادر لے کر آئیں جو اس نے خود بنی تھی حضرت صحل رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں معلوم ہے وہ پردہ کیا تھا پھر بتلایا کہ یہ ایک اونی چادر تھی جس کے کناروں پر ہاشیہ ہوتا ہے ان خاتون نے حاضر ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر میں نے خاص آپ کے اوڑنے کے لیے بنی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ان سے اس طرح لی گویا آپ کو اس کی ضرورت ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے تہبند کے طور پر پہن کر ہمارے پاس تشریف لائے جماعت صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک صحاب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس چادر کو چھوا اور ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے انعائد فرما دیجئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جتن دیر اللہ نے چاہا آپ مجلس میں بیٹھے رہے پھر تشریف لے گئے اور اس چادر کو لپیٹ کر ان صحاب کے پاس بجوا دیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس پر ان سے کہا تم نے اچھی بات نہیں کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چادر مانگ لی تمہیں معلوم ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سائل کو محروم نہیں فرماتے ان صحابہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس لئے مانگی ہے کہ جب میں مروں تو یہ میرا کفن ہو حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا چنانچہ وہ چادر اس صحابی کے کفن ہی میں استعمال ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو دس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جنت میں ستر ہزار کی ایک جماعت داخل ہوگی ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے حضرت اکاشہ بن محسن عصدی رضی اللہ عنہ اپنی دھاری دار چادر سبھالتے ہوئے اٹھے اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لئے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی میں سے بنا دے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اکاشہ کو بھی انہی میں سے بنا دے اس کے بعد قبیلِ انصار کے ایک صحابی سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی میں سے بنا دے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے اکاشہ دعا کرا چکا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ آزار آٹھ سو گیارہ تعدہ نے بیان کیا کہ میں نے انصر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کا کپڑا زیادہ پسند تھا بیان کیا کہ حبرہ کی سبز یمنی چادر صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ آزار آٹھ سو بارہ حضرت انصر بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کپڑوں میں یمنی سبز چادر پہننا بہت پسند تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ آزار آٹھ سو تیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کے نعاش مبارک پر ایک سبز یمنی چادر ڈال دی گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ آزار آٹھ سو چودہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک نقشی چادر میں نماز پڑھی اور اس کے نقش و نگار پر نماز ہی میں ایک نظر ڈالی پھر سلام پھیر کر فرمایا کہ میری یہ چادر ابو جہم کو واپس دے دو اس نے ابھی مجھے میری نماز سے غافل کر دیا تھا اور ابو جہم کی سادھی چادر لیتے آؤ یہ ابو جہم بن حزیفہ بن غانم بن عدی بن قاب قبیلے میں سے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ آزار آٹھ سو سترہ ابو بردہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک موٹی کملی قصہ اور ایک موٹی اظہار نکال کر دکھائی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انہی دو کپڑوں میں قبض ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ آزار آٹھ سو اٹھارہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اہم ملامسہ اور منابضہ سے منع فرمایا اور دو وقت نمازوں سے بھی آپ نے منع فرمایا نماز فجر کے بعد سورج بلند ہونے تک اور اثر کے بعد سورج غروب ہونے تک اور اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص صرف ایک کپڑا جسم پر لپیٹ کر اور گھٹنے اوپر اٹھا کر اس طرح بیٹھ جائے کہ اس کی شرمگاہ پر آسمان و زمین کے درمیان کوئی چیز نہ ہو اور اشتعمال سما سے منع فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے پہناوے اور دو طرح کے خرید و فروخت سے منع فرمایا خرید و فروخت میں ملامسہ اور منابضہ سے منع فرمایا ملامسہ کی صورت یہ تھی کہ ایک شخص خریدار دوسرے بیچنے والے کے کپڑے کو رات یا دن میں کسی بھی وقت بس چھو دیتا اور دیکھے بغیر صرف چھونے سے بھی ہو جاتی صرف چھونہ ہی کافی تھا کھول کر دیکھا نہیں جاتا تھا منابضہ کی صورت یہ تھی کہ ایک شخص اپنی ملکیت کا کپڑا دوسرے کی طرف پھینکتا اور دوسرا اپنا کپڑا پھینکتا اور بغیر دیکھے اور بغیر باہمی رضا مندی کے صرف اس سے بھی مناقض ہو جاتی اور دو کپڑے جن سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا انہی سے ایک اشتماع سما ہے سما کی صورت یہ تھی کہ اپنا کپڑا ایک چادر اپنے ایک شانے پر اس طرح ڈالا جاتا کہ ایک کنارے سے شرمگاہ کھل جاتی اور کوئی دوسرا کپڑا وہاں نہیں ہوتا تھا دوسرے پہناوے کا طریقہ یہ تھا کہ بیٹھ کر اپنے ایک کپڑے سے کمر اور پنڈلی باندھ لیتے تھے اور شرمگاہ پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو بیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے پہناوے سے منع فرمایا یہ کہ کوئی شخص ایک ہی کپڑے سے اپنی کمر اور پنڈلی کو ملا کر باندھ لے اور شرمگاہ پر کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو اور یہ کہ کوئی شخص ایک کپڑے کو اس طرح جسم پر لپیٹے کہ ایک طرف کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو اور آپ نے ملامسہ اور منابضہ سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اکیس ابن شہاب نے خبر دی انہوں نے کہا ہمیں عبیداللہ بن عبداللہ نے اور انہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماع لسماں سے منع فرمایا اور اس سے بھی کہ کوئی شخص ایک کپڑے سے پنڈلی اور کمر کو ملا لے اور شرمگاہ پر کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو بائیس اسحاق بن سعید نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے سعید بن فلان یعنی عمرو بن سعید بن عاص نے اور ان سے ام خالد بنت خالد رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کپڑے لائے گئے جس میں ایک چھوٹی کالی کملی بھی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے یہ چادر کسے دی جائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خاموش رہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام خالد کو میرے پاس بلالاؤ انہیں گود میں اٹھا کر لائیا گیا کیونکہ بچی تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اپنے ہاتھ میں لی اور انہیں پہنائی اور دعا دی کہ جیتی رہو اس چادر میں ہرے اور زرد نقشونگار تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام خالد یہ نقشونگار سنا ہیں سنا ہمشی زبان میں خوب اچھے کے معنی میں آتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو تئیس حضرت انس رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ جب حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ انس اس بچے کو دیکھتے رہو کوئی چیز اس کے پیٹ میں نہ جائے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لاؤ تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جھوٹا اس کے موں میں ڈالیں چنانچہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک باغ میں تھے اور آپ کے جسم پر قبیلہ بنی حریس کی بنی ہوئی چادر ہمیسہ حریثیہ تھی اور آپ اس سواری پر نشان لگا رہے تھے جس پر آپ فتہ مکہ کے موقع پر سوار تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چوبیس ایوب سختیانی نے خبر دی انہیں اکرمانے اور انہیں رفاہ رضی اللہ عنہوں نے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی پھر ان سے عبد الرحمن بن زبیر قرضی رضی اللہ عنہوں نے نکاح کر لیا تھا آئیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ خاتون سبز اوڑنی اوڑے ہوئے تھیں انہوں نے آئیشہ رضی اللہ عنہ سے اپنے شوہر کی شکایت کی اور اپنے جسم پر سبز نشانات چوٹ کے دکھائے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جیسا کہ عادت ہے اکرمانے بیان کیا کہ عورتیں آپس میں ایک دوسری کی مدد کرتی ہیں آئیشہ رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کسی ایمان والی عورت کا میں نے اس سے زیادہ برا حال نہیں دیکھا ان کا جسم ان کے کپلے سے بھی زیادہ برا ہو گیا ہے بیان کیا کہ ان کے شوہر نے بھی سن لیا تھا کہ بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی ہیں چنانچہ وہ بھی آ گئے اور ان کے ساتھ ان کے دو بچے ان سے پہلی بیوی کے تھے ان کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم مجھے ان سے کوئی اور شکایت نہیں البتہ ان کے ساتھ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جس سے میرا کچھ نہیں ہوتا انہوں نے اپنے کپڑے کا پلو پکڑ کر اشارہ کیا یعنی ان کے شوہر کمزور ہیں اس پر ان کے شوہر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یہ جھوٹ بولتی ہے میں تو اس کو جمع کے وقت چمڑے کی طرح اوڈھیڑ کر رکھ دیتا ہوں مگر یہ شریر ہے یہ مجھے پسند نہیں کرتی اور رفاہ کے یہاں دوبارہ جانا چاہتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو تمہارے لیے وہ رفاہ اس وقت تک حلال نہیں ہوں گے جب تک یہ عبد الرحمن دوسرے شوہر تمہارا مزا نہ چک لیں بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کے ساتھ دو بچے بھی دیکھے تو دریافت فرمایا کیا یہ تمہارے بچے ہیں انہوں نے عرص کیا جی ہاں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس وجہ سے تم یہ باتیں سوچتی ہو اللہ کے قسم یہ بچے ان سے اتنے ہی مشابہ ہیں جتنے کے قوہ قوے سے مشابہ ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پچیس مصر نے بیان کیا ان سے سعید بن ابراہیم نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ اہد کے موقع پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں دو آدمیوں کو جو فرشتے تھے دیکھا وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے میں نے انہیں نہ اس سے پہلے دیکھا اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چھبیس حضرت ابو زر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ مائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو جس میں مبارک پر سفید کپڑا تھا اور آپ سو رہے تھے پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے پھر آپ نے فرمایا جس بندے نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کو مان دیا اور پھر اسی پر وہ مرا تو جنت میں جائے گا میں نے ارز کیا چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے چوری کی ہو آپ نے فرمایا کہ چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو میں نے پھر ارز کیا چاہے اس نے زنا کیا چاہے اس نے چوری کی ہو فرمایا چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو میں نے حیرت کی وجہ سے پھر ارز کیا چاہے اس نے زنا کیا ہو یا اس نے چوری کی ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو ابو ذر کی نعاق خاکالود ہو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بعد میں جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ابو ذر کے علی الرغم وَإِنَّا رَغْمَانْ فَبْ عَبِي ذر ضرور بیان کرتے ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا یہ صورت کے صرف کلمے سے جنت میں داخل ہوگا یہ اس وقت ہوگی جب موت کے وقت یا اس سے پہلے گناہوں سے توبہ کی اور کہا کہ لا الہ الا اللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی صحیح بخاری حدیث تمر 5827 آدم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے کہا ہم سے قطادہ نے کہا کہ میں نے ابو عثمان نہدی سے سنا کہ ہمارے پاس عمر رضی اللہ عنہ کا مکتوب آیا ہم اس وقت عطبہ بن فرقدر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آزربائیجان میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے استعمال سے مردوں کو منع کیا ہے سوہ اتنے کہ قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کے قریب کی اپنی دونوں انگلیوں کے اشارے سے اس کی مقدار بتائی ابو عثمان نہدی نے بیان کیا کہ ہماری سمجھ میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد اس سے کپڑے وغیرہ پر ریشم کے پھول بوٹے بنانے سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 5828 آسم نے بیان کیا ان سے ابو عثمان نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا اس وقت ہم آزربائیجان میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا تھا سوہ اتنے کے اور اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کے اشارے سے کی تھی زہیر راوی حدیث نے بیچ کی اور شہادت کی انگلیاں اٹھا کر بدھایا صحیح بخاری حدیث نمبر 5839 ابو عثمان نے بیان کیا کہ ہم حضرت عطبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ریشم جو شخص بھی پہنے گا اسے آخرت میں نہیں پہنایا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 5830 ابن ابی لیلہ نے بیان کیا کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ مدائن میں تھے انہوں نے پانی مانگا ایک دہاتی چاندی کے برطن میں پانی لایا انہوں نے اسے پھینک دیا اور کہا کہ میں نے صرف اسے اس لیے پھینکا ہے کہ میں اس شخص کو منا کر چکا ہوں کہ چاندی کے برطن میں مجھے کھانا اور پانی نہ دیا کرو لیکن وہ نہیں مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونا چاندی ریشم اور دباج ان کفار کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے مسلمانوں کے لیے آخرت میں صحیح بخاری حدیث نمبر 5831 شعبہ نے بیان کیا کہ اس پر میں نے پوچھا کیا یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے عبدالعزیز نے بیان کیا کہ قطن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرمایا جو مرد ریشمی لباس دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اسے ہرگز نہیں پہن سکے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 5832 ثابت نے بیان کیا کہ میں نے ابن زبیر رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مرد نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں اسے نہیں پہن سکے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 5833 شعبہ نے خبر دی انہیں ابو زبیان خلیفہ بن قعب نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہوں سے سنا کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرد نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اسے آخرت میں نہیں پہن سکے گا اور ہم سے ابو معمر نے بیان کیا ان سے عبدالوارس نے بیان کیا ان سے یزید نے کہ وہ معاذہ نے بیان کیا کہ مجھے ام عمرو بنت عبداللہ نے خبر دی انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہوں سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار آٹھ سو چونتیس عمران بن حیطان نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ریشم کے مطالق پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھو بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو حفظ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ریشم تو وہی مرد پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو میں نے اس پر کہا کہ سچ کہا اور ابو حفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات نسبت نہیں کر سکتے اور عبداللہ بن رجا نے بیان کیا کہ ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے یہیہ نے اور ان سے امران نے اور پوری حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمر 5835 حضرت برار رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا حدیعہ میں پیش ہوا تو ہم اسے چھونے لگے اور اس کی نرمی و ملائمت پر حیرت زدہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس پر حیرت ہے ہم نے عرض کیا جی ہاں فرمایا جنت میں سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہوں کے رمال اس سے بھی اچھے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 5836 حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے اور چاندی کے برطن میں پینے اور کھانے سے منع فرمایا تھا اور ریشم اور دباج پہننے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمر 5837 حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سرخ محصرہ اور قصی کے پہننے سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمر 5838 حضرت انس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہوں کو کیونکہ انہیں خارش ہو گئی تھی ریشم پہننے کی اجازت دی تھی صحیح بخاری حدیث نمر 5849 شعبہ نے بیان کیا دوسری سند اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عبد الملک بن محصرہ نے اور ان سے زید بن وحیب نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ریشمی دھاریوں والا ایک چوڑا حلہ انعیت فرمایا میں اسے پہن کر نکلا تو میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار دیکھے چنانچہ میں نے اس کے ٹکڑے کر کے اپنی عزیز عورتوں میں بانٹ دیئے صحیح بخاری حدیث نمر 5840 جویریہ نے بیان کیا ان سے نافع نے ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے ریشمی دھاریوں والا ایک جوڑا فروخت ہوتے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے کہ آپ اسے خرید لیں اور وفود سے ملاقات کے وقت اور جمعہ کے دن اسے زیب بن کیا کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کے پاس ریشم کی دھاریوں والا ایک جوڑا ہلا بھیجا حدیعے کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا آپ نے مجھے یہ جوڑا ہلا انعیت فرمایا ہے حالانکہ میں خود آپ سے اس کے بارے میں وہ بات سن چکا ہوں جو آپ نے فرمائی تھی آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ کپڑا اس لیے دیا ہے کہ تم اسے بیچ دو یا عورتوں وغیرہ میں سے کسی کو پہنا دو صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار آٹھ سو اکتالیس حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو زرد دھاری دار ریشمی جوڑا پہنے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار آٹھ سو بیالیس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عمر رضی اللہ عنہ سے ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اتفاق کر لیا تھا پوچھنے کا ارادہ کرتا رہا لیکن ان کا روب سامنے آ جاتا ایک دن مکہ کے راستے میں ایک منزل پر قیام کیا اور پیلو کے درختوں میں وہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے جب قضاء حاجت سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو میں نے پوچھا انہوں نے بتلایا کہ عائشہ اور حفظہ رضی اللہ عنہ ہیں پھر کہا کہ جاہلیت میں ہم عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے جب اسلام آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور ان کے حقوق مردوں پر بتائے تب ہم نے جانا کہ ان کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں لیکن اب بھی ہم اپنے معاملات میں ان کا دخیل بننا پسند نہیں کرتے تھے میرے اور میری بیوی میں کچھ گفتگو ہو گئی اور اس نے تیز و تن جواب مجھے دیا تو میں نے اس سے کہا اچھا اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی اس نے کہا تم مجھے یہ کہتے ہو اور تمہاری بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچاتی ہے میں اپنی بیٹی ام المومنین حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس سے کہا میں تجھے تنبیح کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے اس معاملے میں سب سے پہلے میں ہی حفظہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گیا پھر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے بھی یہی بات کہی لیکن انہوں نے کہا کہ حیرت ہے تم پر عمر رضی اللہ عنہ تم ہمارے تمام معاملات میں دخل ہو گئے ہو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کے معاملات میں دخل دینا باقی تھا سو اب وہ بھی شروع کر دیا انہوں نے میری بات رد کر دی قبیل انسار کے ایک صحابی تھے جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں موجود نہ ہوتے اور میں حاضر ہوتا تو تمام خبریں ان سے آ کر بیان کرتا تھا اور جب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے غیر حاضر ہوتا اور وہ موجود ہوتے تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام خبریں مجھے آ کر سناتے تھے آپ کے چاروں طرف جتنے بادشاہ وغیرہ تھے ان سب سے آپ کے تعلقات ٹھیک تھے صرف شام کے ملک غصان کا ہمیں خوف رہتا تھا کہ وہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے میں نے جو ہوش و حواظ درست کیے تو وہی انساری صحابی تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایک حادثہ ہو گیا میں نے کہا کیا بات ہوئی کیا غصان چڑھا آیا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے بھی بڑا حادثہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی میں جب مدینہ حاضر ہوا تو تمام ازواج کے حجنوں سے رونے کی آواز آ رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے پر چلے گئے اور بالا خانے کے دروازے پر ایک نوجوان پہردار موجود تھا میں نے اس کے پاس پہنچ کر اس سے کہا کہ میرے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر حاضر ہونے کی اجازت مانگ لو پھر میں اندر گیا تو آپ ایک چٹائی پر تشریف رکھتے تھے جس کے نشانات آپ کے پہلو پر پڑے ہوئے تھے اور آپ کے سر کی نیچے ایک چھوٹا سا چمڑے کا تک کیا تھا جس میں خجور کی چھال بھری ہوئی تھی چند کچھی کھالیں لٹک رہی تھی اور ببول کے پتے تھے میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ان باتوں کا ذکر کیا جو میں نے حفظہ اور امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہی تھی اور وہ بھی جو امی سلمہ نے میری بات رد کرتے ہوئے کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرادیے آپ نے اس بالا خانے میں انتیس دن تک قیام کیا پھر آپ وہاں سے نیچے اتر آئے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار آٹھ سو ترالیس حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیدار ہوئے اور کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کیسی کیسی بلائیں اس رات میں نازل ہو رہی ہیں اور کیا کیا رحمتیں اس کے خزانوں سے اتر رہی ہیں کوئی ہے جو ان حجرے والیوں کو بیدار کر دے دیکھو بہت سے دنیا میں پہننے اورنے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی ظاہری نے بیان کیا کہ ہند اپنی آستینوں میں انگلیوں کے درمیان گھنڈیاں لگاتی تھی تاکہ صرف انگلیاں کھلیں اس سے آگے نہ کھلے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چوالیس ام خالد بنت خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے آئے جن میں ایک کالی چادر بھی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کسے یہ چادر دی جائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خاموش رہے پھر آپ نے فرمایا ام خالد رضی اللہ عنہ کو بلالاؤ چنانچہ مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور مجھے وہ چادر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے انعیت فرمائی اور فرمایا دیر تک جیتی رہو دو مرتبہ آپ نے فرمایا پھر آپ اس چادر کے نقش و نگار کو دیکھنے لگے اور اپنے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا ام خالد سناہ سناہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے یعنی واہ کیا زیب دیتی ہے اسحاق بن سعید نے بیان کیا کہ مجھ سے میری گھر کی ایک عورت نے بیان کیا کہ انہوں نے وہ چادر ام خالد رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پیٹالیس حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی مرد زعفران کے رنگ کا استعمال کرے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چھے آلیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ کوئی محرم ورس یا زعفران سے رنگا ہوا کپڑا پہنے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو سنتالیس شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو عساق نے اور انہوں نے حضرت برار رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ چوڑے میں دیکھا آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اٹھالیس حضرت برار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کا حکم دیا تھا بیمار کی آیادت کا جنازے کی پیچھے چلنے کا چھیکنے والے کا جواب یرحمک اللہ سے دینے کا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشم دیباج قصی استبرق اور سرخ ذین کوشوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اٹھالیس حماد نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی مسلمہ نے انہوں نے کہا میں نے حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پچاس عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے سعید مقبری نے ان سے عبید بن جریج نے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ کو چار ایسی چیزیں کرتے دیکھتا ہوں جو میں نے آپ کے کسی ساتھی کو کرتے نہیں دیکھا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابن جریج وہ کیا چیزیں ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ خانے کعبہ کے کسی کونے کو تواف میں ہاتھ نہیں لگاتے صرف دو ارکانِ یمانی یعنی صرف رکنِ یمانی اور حجرِ اسود کو چھوٹے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ صاف زین کے چمڑے کا جوتہ پہنتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنا کپڑا زرد رنگ سے رنگتے ہیں یا زرد خضاب لگاتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا کہ جب مکہ میں ہوتے ہیں تو سب لوگ تو زلحج کا چاند دیکھ کر احرام باندھ لیتے ہیں لیکن آپ احرام نہیں باندھتے بلکہ ترویہ کے دن آٹھ زلحج کو احرام باندھتے ہیں ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خانِ کعبہ کے ارکان کے متعلق جو تم نے کہا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ صرف حجرِ اسود اور رکنِ یمانی کو چھوٹے دیکھا صاف طریقے چمڑے کے جوتوں کے متعلق جو تم نے پوچھا تو میں نے دیکھا ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چمڑے کا جوتہ پہنتے تھے جس میں بال نہیں ہوتے تھے اور آپ اس کو پہنے ہوئے وضو کرتے تھے اس لیے میں بھی پسند کرتا ہوں کہ ایسا ہی جوتہ استعمال کروں زرد رنگ کے متعلق تم نے جو کہا ہے تو میں نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خضاب کرتے یا کپنے رنگتے دیکھا ہے اس لیے میں بھی اس زرد رنگ کو پسند کرتا ہوں اور رہا احرام باندھنے کا مسئلہ تو میں نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اسی وقت احرام باندھتے جب اونٹ پر سوار ہو کر جانے لگتے صحیح بخاری حدیث نمر 5851 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو زافران یا ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہننے سے منع فرمایا تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے جوتے نہ ملیں وہ موزے ہی پہن لیں لیکن ان کو ٹکھنے کے نیچے تک کٹ دیں صحیح بخاری حدیث نمر 5852 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس احرام بانگنے کے لیے تہبند نہ ہو وہ پجامہ پہن لے اس کا کاٹنا ضروری نہیں ہے اور جس کے پاس جوتے نہ ہو وہ موزے ہی پہن لے لیکن ٹکھنوں کے نیچے تک ان کو کاٹ ڈالے جیسا کہ اوپر کی حدیث میں ہے صحیح بخاری حدیث نمر 5853 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت میں کنگہ کرنے میں اور جوتا پہننے میں داہنی طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے صحیح بخاری حدیث نمر 5854 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے تو دائیں طرف سے شروع کرے اور جب اتارے تو بائیں طرف سے اتارے تاکہ داہنی جانب پہننے میں اول ہو اور اتارنے میں آخر ہو صحیح بخاری حدیث نمر 5855 عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے ابو زناد نے ان سے عرج نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی شخص صرف ایک پاؤں میں جوتا پہن کرنا چلے یا دونوں پاؤں ننگا رکھے یا دونوں میں جوتا پہنے صحیح بخاری حدیث نمر 5856 حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل میں دو تسمیں تھے صحیح بخاری حدیث نمر 5857 عیسیٰ بن تہمان نے خبر دی بیان کیا کہ حضرت انصر بن مالک رضی اللہ عنہ دو جوتے لے کر ہمارے پاس باہر آئے جس میں دو تسمیں لگے ہوئے تھے ثابت بنانی نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 5858 وحب بن عبداللہ سوائی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حجت الودا کے موقع پر خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو آپ چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں تشریف رکھے ہوئے تھے اور میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لیے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے لینے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر کسی کو کچھ پانی مل جاتا ہے تو وہ اسے اپنے بدن پر لگا لیتا ہے اور جسے کچھ نہیں ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تریحی کو لگانے کی کوشش کرتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 5869 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی دوسری سند اور لیس بن صاحب نے کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلوایا اور انہیں لال چمڑے کے خیمے میں جمع کیا صحیح بخاری حدیث نمر 5860 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں چٹائی کا گھیرہ بنا لیتے تھے اور اس گھیرے میں نماز پڑھتے تھے اور اسی چٹائی کو دن میں بچھاتے تھے اور اس پر بیٹھتے تھے پھر لوگ رات کی نماز کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونے لگے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی اقتدا کرنے لگے جب مجمع زیادہ بڑھ گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگو عمل اتنے ہی کیا کرو جتنی کہ تم میں طاقت ہو کیونکہ اللہ تعالی نہیں تھکتا جب تک تم عمل سے نہ تھک جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے خواہ وہ کم ہی ہو صحیح بخاری حدیث تمہر 5861 ابن ابی ملیقہ نے بیان کیا ان سے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہ ان سے ان کے والد حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹے مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبائیں آئی ہیں اور آپ انہیں تقسیم فرما رہے ہیں ہمیں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو چنانچہ ہم گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر ہی میں پایا والد نے مجھ سے کہا بیٹے میرا نام لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ میں نے اسے بہت بڑی توہین آمی اس بات سمجھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے لیے بلا کر تکلیف دوں چنانچہ میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں آپ کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤں انہوں نے کہا کہ بیٹے ہاں آپ کوئی جابر صفت انسان نہیں ہیں چنانچہ میں نے بلایا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے آپ کے اوپر دیباج کی ایک قبع تھی جس میں سونے کی گھنڈیاں لگی ہوئی تھی آپ نے فرمایا مخرمہ رضی اللہ عنہ اسے میں نے تمہیں صحیح بخاری حدیث نمر پانچ حضابہ انہیں انعیت فرما دی صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار آٹھ سو باسٹھ اشعص بن سلیم نے کہا کہ میں نے معاویہ بن سویدن بن مقرن سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات چیزوں سے روکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کی انگوٹھی یا راوی نے کہا کہ سونے کے چھلے سے ریشم سے استبرق سے دیباج سے سرخمہسرہ سے قصی سے اور چاندی کی برطن سے منع فرمایا تھا اور ہمیں آپ نے سات چیزوں یعنی بیمار کی مزاج پرسی کرنے جنازے کے پیچھے چلنے چھیکنے والے کا جواب دینے سلام کا جواب دینے دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے کسی بات پر قسم کھا لینے والے کی قسم پوری کرانے اور مظلوم کی مدد کرنے کا حکم فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو تری سٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی کے پہننے سے مردوں کو منع فرمایا تھا اور عمروں نے بیان کیا کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی انہیں قطادہ نے انہوں نے نظر سے سنا اور انہوں نے بشیر سے سنا آگے اسی طرح روایت بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چون سٹھ ناخے نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھا پھر کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اسی طرح کی انگوٹھییں بنوالی آخران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا اور چاندی کی انگوٹھی بنوالی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پینسٹھ عبیداللہ نے بیان کیا ان سے نافعنے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے یا چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھا اور اس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ خدوائے پھر دوسرے لوگوں نے بھی اسی طرح کی انگوٹھییں بنوالی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس طرح کی انگوٹھییں بنوالی ہیں تو آپ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا کہ اب میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور دوسرے لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھییں بنوالی حضرت ابن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس انگوٹھی کو حضرت ابو بکر رضی اللہ انہوں نے پہنا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پہنا آخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں وہ انگوٹھی عریس کے کونے میں گر گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 5866 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرمت سے پہلے سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے پھر حرمت کا حکم آنے پر آپ نے اسے پھینک دیا اور سرمایہ کہ میں اب اسے کبھی نہیں پہنوں گا اور لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں صحیح بخاری حدیث نمبر 5866 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک دن چاندی کی انگوٹھی دیکھی پھر دوسرے لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنوانی شروع کر دیں اور پہننے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی پھینک دی اور دوسرے لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں اس روایت کی مطابعت ابراہیم بن سعد زیاد اور شویب نے زہری سے کی ہے اور ابن مسافر نے زہری سے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ خاتمہ من ورق بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 5866 حمید نے خبر دی کہا انہوں نے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز آدھی رات میں پڑھائی پھر چہرہ مبارک ہماری طرف کیا جیسے اب بھی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں فرمایا کہ بہت سے لوگ نماز پڑھ کر سو چکے ہوں گے لیکن تم اس وقت بھی نماز میں ہو جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 5879 معتمر نے خبر دی کہا کہ میں نے حمید سے سنا وہ حضرت انس رضی اللہ عنہوں سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی اسی کا تھا اور یہ جب نیوب نے بیان کیا کہ مجھ سے حمید نے بیان کیا انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 5870 حضرت سحل رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ارز کی کہ میں اپنے آپ کو حبا کرنے آئی ہوں دیر تک وہ عورت کھڑی رہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور پھر سر جھکا لیا جب دیر تک وہ وہیں کھڑی رہی تو ایک صحاب نے اٹھ کر ارز کیا اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو ان کا نکاح مجھ سے کر دیں آپ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو مہر میں انہیں دے سکو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو وہ گئے اور واپس آ کر ارز کیا کہ واللہ مجھے کچھ نہیں ملا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو لوہے کی ایک انگوٹھی ہی سہی وہ گئے اور واپس آ کر ارز کیا کہ مجھے لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ملی وہ ایک تہبند پہنے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر کرتے کی جگہ چادر بھی نہیں تھی انہوں نے ارز کیا کہ میں انہیں اپنا تہبند مہر میں دے دوں گا آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا تہبند یہ پہن لیں گی تو تمہارے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا اور اگر تم اسے پہن لوگے تو ان کے لیے کچھ نہیں رہے گا وہ صاحب اس کے بعد ایک طرف بیٹھ گئے پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جاتے دیکھا تو آپ نے انہیں بلوایا اور فرمایا تمہیں قرآن کتنا یاد ہے انہوں نے ارز کیا کہ فلان فلان صورتیں انہوں نے صورتوں کا شمار کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا بہن اس عورت کو تمہارے نکاح میں اس قرآن کے عوض میں دے دیا جو تمہیں یاد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5871 سعید بن نبی عوروبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجم کے کچھ لوگوں شاہانِ عجم کے پاس خط لکھنا چاہا تو آپ سے کہا گیا کہ عجم کے لوگ کوئی خط اس وقت میں تک نہیں قبول کرتے جب تک اس پر مہر نہ لگی ہوئی ہو چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر یہ کندہ تھا محمد الرسول اللہ گویا اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی یا آپ کی ہتھیلی میں اس کی چمک دیکھ رہا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 5872 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں وفات تک رہی پھر آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہتی تھی لیکن ان کے زمانے میں وہ عریض کے کونے میں گر گئی اس کا نقش محمد الرسول اللہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 5873 عبدالعزیز بن سحیب نے بیان کیا ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی اور فرمایا کہ ہم نے ایک انگوٹھی بنوائی ہے اس پر لفظ محمد الرسول اللہ کندہ کرایا ہے اس لئے انگوٹھی پر کوئی شخص یہ نقش نہ کندہ کرائے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جیسے اس انگوٹھی کی چمک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چھونگلیاں میں اب بھی دیکھ رہا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 5874 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھنا چاہا تو آپ سے کہا گیا کہ اگر آپ کے خط پر مہر نہ ہوئی تو وہ خط نہیں پڑھتے چنانچہ آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اس پر لفظ محمد رسول اللہ تندہ کرائیا جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کی سفیدی اب بھی میں دیکھ رہا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 5875 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی اور پہننے میں آپ اس کا نگ اندر کی طرف رکھتے تھے آپ کی دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیا بنا لی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور اللہ کی حمد و سنہ کی اور فرمایا میں نے بھی سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی حرمت نازل ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب میں اسے نہیں پہنوں گا پھر آپ نے وہ انگوٹھی پھینک دی اور لوگوں نے بھی اپنی سونے کی انگوٹھیوں کو پھینک دیا جویریہ نے بیان کیا کہ مجھے یہی یاد ہے کہ نافے نے دہنے ہاتھ میں بیان کیا صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار آٹھ سو چھے اتر حماد بن سید نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن سحیب نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس پر یہ نقش کھدوایا محمد الرسول اللہ اور لوگوں سے کہہ دیا کہ میں نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوا کر اس پر محمد رسول اللہ نقش کروایا ہے اس لیے اب کوئی شخص یہ نقش اپنی انگوٹھی پر نہ کھدواے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو ستتر عبداللہ بن مستان نے بیان کیا ان سے سمامہ بن عبداللہ بن انس نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہوں نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہوں جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مجھ کو زکاة کے مسائل لکھوا دیئے اور انگوٹھی مہر کا نقش تین ستروں میں تھا ایک ستر میں محمد دوسری ستر میں رسول اور تیسری ستر میں اللہ صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اٹھتر انس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی وفات تک آپ کے ہاتھ میں رہی آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہوں کے ہاتھ میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہوں کے بعد عمر رضی اللہ عنہوں کے ہاتھ میں رہی پھر جب عثمان رضی اللہ عنہوں کے خلافت کا زمانہ آیا تو وہ عریض کے کونے پر ایک مرتبہ بیٹھے بیان کیا کہ پھر انگوٹھی نکالی اور اسے الٹنے پلٹنے لگے کہ اتنے میں وہ کونے میں گر گئی انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم تین دن تک اسے ڈھونٹے رہے اور کونے کا سارا پانی بھی کھینچ ڈالا لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی صحیح بخاری حدیث نمر 5889 حسن بن مسلم نے خبر دی انہیں تاؤس نے اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ مائے عید الفطر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی اور ابن وحب نے جریج سے یہ لفظ بڑھائے کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع کی طرف گئے اور صدقے کی ترغیب دلائی تو عورتیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں چھلے دار انگوٹھیاں ڈالنے لگیں صحیح بخاری حدیث نمر 5880 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن آبادی سے باہر گئے اور دورہ کا نماز پڑھائی آپ نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی دوسری نفل نماز نہیں پڑھی پھر آپ عورتوں کے مجمع کی طرف آئے اور انہیں صدقے کا حکم فرمایا چنانچہ عورتیں اپنی بالیاں اور خوشپو اور مشک کے ہار صدقے میں دینے لگیں صحیح بخاری حدیث نمر 5881 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کا ہار جو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے آریت پر لیا تھا گم ہو گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کے لیے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھیجا اسی دوران میں نماز کا وقت ہو گیا اور لوگ بلا وضو تھے چونکہ پانی بھی موجود نہیں تھا اس لیے سب نے بلا وضو نماز پڑھی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو تیمم کی آیت نازل ہوئی ابن نمیر نے یہ اضافہ کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ ہار انہوں نے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ سے آریتن لیا تھا صحیح بخاری حدیث نمر 5882 عدی بن ثابت نے خبر دی کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن دو رکعتیں پڑھائیں نہ اس کے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد پھر آپ عورتوں کی طرف تشریف لائے آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے آپ نے عورتوں کو صدقے کا حکم فرمایا تو وہ اپنی بالیاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جھولی میں ڈالنے لگیں صحیح بخاری حدیث نمر 5883 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مدینہ کے بازاروں میں سے ایک بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو میں پھر آپ کے ساتھ واپس ہوا پھر آپ نے فرمایا بچہ کہاں ہے یا آپ نے تین مرتبہ فرمایا حسن بن علی کو بلاؤ حسن بن علی رضی اللہ عنہ آ رہے تھے اور ان کی گردن میں خوشبودار لونگ وغیرہ کا ہار پڑا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طرح پھیلایا کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گلے سے لگانے کے لیے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا ہاتھ پھیلایا اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے پھر آپ نے فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے بھی محبت کر جو اس سے محبت رکھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رشاد کے بعد کوئی شخص بھی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ موشہ پیارا نہیں تھا صحیح بخاری حدیث تمہر پانچ ہزار آٹھ سو چوراسی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لانت بھیجی جو عورتوں جیسا چال چلانے اختیار کریں اور انہوں عورتوں پر لانت بھیجی جو مردوں جیسا چال چلانے اختیار کریں غندر کے ساتھ اس حدیث کو عمرو بن مرزوق نے بھی شعبہ سے روایت کیا جسے ابو نعیم نے مستخرج میں وصل کیا صحیح بخاری حدیث تمہر پانچ ہزار آٹھ سو پچیاسی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنص مردوں پر اور مردوں کی چال چلانے اختیار کرنے والی عورتوں پر لانت بھیجی اور فرمایا کہ ان زنانہ بننے والے مردوں کو اپنے گھروں سے باہر نکال دو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا ہی جڑے کو نکالا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ نے فلا ہی جڑے کو نکالا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چھے آسی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف رکھتے تھے گھر میں ایک مخنص بھی تھا اس نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا عبداللہ اگر کل تمہیں تائف پر فتح حاصل ہو جائے تو میں تمہیں بنت غیلان بادی آنامی کو دکھ لاؤں گا وہ جب سامنے آتی ہے تو اس کے موٹاپے کی وجہ سے چار سلوٹیں دکھائی دیتی ہیں اور جب پیچ پھیڑتی ہے تو آٹھ سلوٹیں دکھائی دیتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ شخص تم لوگوں کے پاس نہ آیا کرے ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ سامنے سے چار سلوٹوں کا مطلب یہ ہے کہ موٹے ہونے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں چار سلوٹیں پڑی ہوتی ہیں اور جب وہ سامنے آتی ہے تو وہ دکھائی دیتی ہیں اور آٹھ سلوٹوں سے پیچھے پھرتی ہے کا مفہوم ہے آگے کی ان چاروں سلوٹوں کے کنارے کیونکہ یہ دونوں پہلوں کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ مل جاتے ہیں اور حدیث میں بسیمان کا لفظ ہے حالانکہ ازروع قائدہ نہف کے سیمانیاں ہونا تھا کیونکہ مراد آٹھ اطراف یعنی کنارے ہیں اور اطراف طرف کی جمع ہے اور طرف کا لفظ مذکر ہے مگر چونکہ اطراف کا لفظ مذکور نہ تھا اس لیے بسیمان بھی کہنا درست ہوا صحیح بخاری حدیث تمہر پانچ ہزار آٹھ سو ستاسی امام بخاری نے کہا کہ اس حدیث کو ہمارے اصحاب نے مکی سے روایت کیا انہوں نے بہاوالا ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موچ کے بال کا تروانہ پیدائشی سنت ہے صحیح بخاری حدیث تمہر پانچ ہزار آٹھ سو اٹھاسی زہری نے بیان کیا سفیان نے کہا ہم سے زہری نے سعید بن مصیب سے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ پانچ چیزیں پیدائشی سنتوں میں سے ہیں صحیح بخاری حدیث تمہر پانچ ہزار آٹھ سو نواسی سلمان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ہنزلہ سے سنا انہوں نے نافے سے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موے زیر ناف موڑنا ناخن ترشوانا اور موچ کترانا پیدائشی سنتیں ہیں صحیح بخاری حدیث تمہر پانچ ہزار آٹھ سو نوے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے صحیب بن مصیب نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ پانچ چیزیں ختنا کرانا زیر ناف موڑنا موچ کترانا ناخن ترشوانا اور بغل کے بال نوچنا پیدائشی سنتیں ہیں صحیح بخاری حدیث تمہر پانچ ہزار آٹھ سو اکانوے عمر بن محمد بن زید نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مشرقین کے خلاف کرو داڑھی چھوڑ دو اور موچیں کترواو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی ہاتھ سے پکڑ لیتے اور مٹھی سے جو بال زیادہ ہوتے انہیں کتروا دیتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو بانوے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موچیں خوب کتروا لیا کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو تیرانوے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میں نے حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخضاب استعمال کیا تھا بولے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہی بہت کم سفید ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چورانوے ثابت نے بیان کیا کہ حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خضاب کی نوبت ہی نہیں آئی تھی اگر میں آپ کی داڑھی کے سفید بال گننا چاہتا تو گن سکتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پچانوے عثمان بن عبداللہ بن موحب نے بیان کیا کہ میرے گھر والوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پانی کا ایک پیالہ لے کر بھیجا راوی حدیث اسرائیل راوی نے تین انگلیاں بند کر لی جانی وہ اتنی چھوٹی پیالی تھی اس پیالی میں بالوں کا ایک گچھا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے کچھ بال تھے عثمان نے کہا جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا اور کوئی بیماری ہوتی تو وہ اپنا برطن پانی کا بی بی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیتا وہ اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ڈبو دیتی عثمان نے کہا کہ میں نے نلکی کو دیکھا جس میں موہ مبارک رکھے ہوئے تھے تو سرخ سرخ بال دکھائی دئیے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چھے آنوے سلام بن عبی مطع نے بیان کیا ان سے عثمان بن عبداللہ بن موہب نے کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال نکال کر دکھائے جن پر خضاب لگا ہوا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو ستانوے نصیر بن عبی اشعہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن موہب نے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال دکھایا جو سرخ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اٹھانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے تم ان کی خلاف کرو یعنی خضاب کیا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اٹھانوے امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے ربیہ بن عبدالرحمن نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے انہوں نے ان سے سنا کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے نہیں تھے اور نہ آپ چھوٹے قد کہی تھے بلکہ آپ کا بیچ والا قد تھا نہ آپ بلکل سفید بھورے تھے اور نہ گندم گوہی تھے آپ کے بال گھنگریالے الجے ہوئے نہیں تھے اور نہ بلکل سیدھے لٹکے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چالیس سال کی عمر میں رسول بنایا دس سال آپ نے نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام کیا اور دس سال مدینہ منورہ میں اور تقریباً ساٹھ سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفاد دی وفاد کے وقت آپ کے سر اور داڑھی میں بیس بال بھی سفید نہیں تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اللہ تعالیٰ